ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارنگ سیف سٹی اور جی صبح کا آغاز ہو چکا ہوئے کچھ اچھی اچھی خبریں کچھ نیوز کے حوالے سے آپ سے بات ہو چکی ہوئی ہے پڑھیں ایک امپورٹن ٹاپنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دپریشن کہنے اور سننے میں ایک لفظ ہے لیکن ایک رپورٹ کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی دنیا کے اندر دو سو اسی ملین لوگ ٹو ایٹی ملین پیپل جو ہیں وہ اس مرز کا بہت بڑا سٹیٹ ہے اس مرز کا جو ہیں وہ شکار ہیں دپریشن کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں کسی کو فیزیکل دپریشن ہے کسی کو فیزیکل دپریشن ہے کسی کو مینٹل دپریشن ہے کسی کو سوسائٹی ہے سوسائٹل دپریشن ہے سوسائٹی کو لے کر بہت ساری دپریشن ہے کسی کو سوشل دپریشن ہے بہت ساری ٹائپس ہیں اور ایک آن لائن رپورٹ کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر پچیس ملین لوگ ہیں جو کہ اس مرز کا دپریشن جیسے مرز کا شکار ہیں اور یہ کافی بڑا سٹیٹ ہے اور ہم نے سوچا کہ یہ بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے سوسائٹی کا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہے جنوب سات لاکھ بندہ جو ہے پوری دنیا میں اس مرز کی وجہ سے مرتا ہے سلانہ یہ بھی ایک سٹیٹ ہے اور یہ بھی ڈبلیو ایچ او کا سٹیٹ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا سٹیٹ ہے تو آج ہم اس ٹاپک پر جس مہمان کے ساتھ بات کریں گے تاہرہ پلیز اب ان کا تعلق ہے ہم نے سوچ رہا ہے اس بارے میں بات کرنا ضروری ہے بات کریں آج ہمیں ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان کلینکل سائکولوجسٹ ہے پروگرام میں ویلکم کہتا ہے اسلام علیکم جی ویلکم مہم کیسی ہے ہاں سفر ٹھیک عزرا آپ کا ہاں سفر ٹھیک عزرا آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو نہیں کوئی پریشانی ہوئی دیپریشن ہے کیا یہ کیا بلا ہے اسی بڑی اچھا دیکھیں ایک تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے دوسرا یہ کہ یہ ٹاپک کے بارے میں اویرنس نہیں ہے لگوں کو خاص طور پر پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو ایک کلینکل سائکولوجسٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے ایک کلینکل سائکولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا رہنما ہوتا ہے آپ کو آپ کی ہر جو آپ کی لائف میں چل رہی ہوتی ہیں تینشنس، دپریشن، سٹریس، انزائیٹی ان سب چیزوں سے نکالنے کے لئے ایک جو ہے وہ آپ کے پاس تیرپیسٹ ہوتا ہے جو آپ کو کاؤنسلر ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے لیکن پاکستان میں سائکولوجسٹ بھی ہیں، کلینکل سائکولوجسٹ بھی ہیں اور سائکیٹریس بھی ہیں پہلے تو ذرا اس کا ڈفرنس سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب تینوں جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دپریشن کا آغاز وہ کہاں سے ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہمارے پاکستانی عوام کے لئے جو ایک سائکولوجسٹ ہوتا ہے وہ سیمپل سائکولوجسٹ ہے، ایک کاؤنسلر ہے اس نے آپ کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اس نے آپ کے روز مرہ کی زندگی میں جو آپ سٹریس میں ہیں وہ مائنر سے آپ کا دپریشن تو ڈیل کر سکتا ہے لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ سوئر دپریشن میں ہیں تو اس کے لئے آپ کو کلینکل سائکولوجسٹ یا آپ مرس میں مبتلا ہو چکے ہیں جی بالکل ہو چکے ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ سٹریس سے ہوتا ہے سٹریس جو ہے وہ جب آپ کو ہونا شروع ہو جائے اب سٹریس کے سمٹمز کیا ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سٹریس میں ہیں آپ کا جب دل نہ لگے کسی بھی کام میں آپ کو گھوراہٹ فیل ہو دل کی دھڑکن جو ہے وہ آپ کی تیز ہونا شروع ہو جائے آپ کو لگی کہ میرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہے افسروقات لوگ کے سمجھتے ہیں کہ کوئی ہرٹ اٹیک تو نہیں آنے والا جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہمیں سانس جڑ جاتا ہے سر میں پین آپ کو شروع ہو جاتی ہے میگرین ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سب سٹریس کی وجہ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ بھی سٹارٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو موسمی تبدیلی کا نام دے دیا کہ شاید ایک موسم تبدیل ہو رہا ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو میرا دل غبر آ رہا ہے بہت زیادہ سردی ہے تو میرا دل غبر آ رہا ہے اور اگر مجھے سر میں پین ہو رہا ہے تو یہ شاید ویسے ہی میرے بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہو گیا لیکن آغاز ہو گیا آپ نے اس کو جائے وہ مائنر سے لیا دیپریشن میں انزائیٹی میں کنورڈ ہو گیا سٹریس کے بعد جو سٹپ آتا ہے وہ انزائیٹی ہے اب انزائیٹی میں جب کنورڈ ہوا تو آپ کا ڈیجیسٹیف سسٹم ڈسٹرب ہو گیا انزائیٹی میں کنورڈ ہوا اب آپ سمجھ نہیں آری کہ آپ کیا کریں اب آپ ساری چیزیں نورمل ہی کر بھی رہے ہیں اپنی جوب بھی attend کر رہے ہیں اپنا کام بھی کر رہے ہیں بہت آپ صحیح طرح کھا نہیں پا رہے ہیں آپ صحیح طرح سو نہیں پا رہے ہیں پھر آپ ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں اور کسی سٹمک والے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کسی سانس والے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اب یہ بڑھ رہے ہیں جیسے ایک بچے کو ہم پالتے ہیں ایسے ہم نے ڈپریشن کو پالنا شروع کر دیا ڈپریشن نے اپنی بنیاد سٹارٹ کر لیا جڑے مضبوط ہوتی جا رہے ہیں جڑے مضبوط ہوتی جا رہے ہیں آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں آپ یہ سمجھو کہ یہ کوئی فیزیکل آپ کے ساتھ چل رہی ہے کوئی فیزیکل پرابلم ہے کوئی مسئلہ چل رہا ہے But it's mental illness آپ ایک mental illness میں داخل ہو چکے ہو Psychosis process جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے اس پر بھی غورنی کیا مختلف دوائیاں لیتے رہے سٹمک ٹھیک کرنے والی سانس کو بہتر کرنے والی اپنے فیزیکل ایکٹیوٹی کے لئے وائٹمنٹ لینے شروع کر دی ہے اچھا stress وہیں ہیں انسائٹی وہیں ہیں نہیں پکڑی اب آپ دپریشن میں داخل ہو گئے ہیں اب جب آپ دپریشن میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں سے cut off ہوتے جا رہے ہیں اب آپ کو اپنے کمرے میں محدود کر رہے ہیں اب آپ کا دل نہیں گا رہا کہ آپ جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بڑھتے تھے باتچیت کرتے تھے اب آپ کو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ رہی ہے ہر بند آپ کی نظر میں غلط ہے ہر بندہ جو ہے وہ آپ کے لئے آپ کا دشمن ہے ایسا کیوں ہوا کیونکہ آپ نے اس کو پہلے سٹارٹنگ سے جہاں سے آپ کا دل گھورانا شروع ہوا تھا جہاں سے آپ کے ساتھ جو ہے سٹارٹ ہوا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ پہلے نہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ یہ سب کی چیزیں کیا چل رہی ہیں دپریشن میں آ گیا تو اس کے بعد آپ کا اگریشن آ گیا ہم دپریشن جیسے ہی سٹارٹ ہوتا آپ اگریشن میں آ جاتے ہو آپ کو گھسہ زیادہ آنا شروع جاتے ہیں چل چڑہ پان اکتہ ہوتا 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 ہے لوگوں سے آپ بات کرنے میں ہچھ کے چاہتے ہیں لوگ آپ کو اچھے نہیں لگتے لیکن ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی نا کسی فیس پر آکر شروع ہوتی ہوں گی نا ڈپریشن کے بھی تو سٹیجز ہوتے ہوں گی جس طرح سے اب جس طرح انیشل ڈپریشن ہے انیشل ڈپریشن میں بھی جو ہے وہ اختاہٹ چڑچڑاپن گصہ اس طرح سے ہمارے سننے والوں اس پرین کریں جس کو ہم ڈڈی ڈی بولتے ہیں یہ ہے میجر ڈپریشن ڈیسورڈر خدا نخاصتہ اگر آپ جو ہے وہ ایک مائنر سے دپریشن سے سوال ڈپریشن اور پھر آپ اس میں اکسٹریم لیول کے دپریشن میں بھی جاتے ہو جس کو ہم ڈڈی ڈی بولتے ہیں میجر ڈپریشن ڈیسورڈر تو وہاں سے آپ کو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا ایک مائنر سا دپریشن سٹارٹ ہوا تو آپ کی چرچرہ پن آپ کے اندر آ گیا کھانے پینا ڈسٹرب ہو گیا آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو گی آپ کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا آپ لوگوں سے بھاگ رہے ہو یہ سوئر دپریشن میں نہیں آتا یہ مائنر دپریشن آپ کا سوئر میں جب آئے گا تو پھر آپ کی اگریشن آ جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پھر آپ چیزیں توڑ بھی سکتے ہیں آپ اپنی جان دینے کی بات بھی کر سکتے ہیں جان لینے کی بات بھی کر سکتے ہیں سوئر سچویشن ہوگی نا اس کے بعد پھر آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا آپ بلکل آپ کو اللہ پہ یقین ختم ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی بات کو کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا آپ نے اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے اپنے جاننے والوں سے تو اکراہر فیل کرنی شروع کر دی ان سے تو آپ دور بھاگنے شروع ہو گئے سوئر میں کنورڈ ہو گئے سوئر میں کنورڈ ہو گئے تب بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ جو چل رہا ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں اب وہ میجر دپریسیو دس آرڈر میں ہو گیا وہاں سے دکٹر کے لیے بھی واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے اور میجر پرابلم ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ جب میجر دپریسیو دس آرڈر میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ تب دکٹر کے پاس جاتے ہیں دکٹر صاحبہ یہ میجر دپریسیو دس آرڈر سے پیچھے اگر ہم آئیں یہ بات میں آپ کی کانٹینیو کروں گا تو آپ نے جو ہے اس مسئلے کا تھوڑا سا حل دیا ہے لوگوں کو جو دپریسیو کے شکار ہیں یا جن کے رشتے داروں کو اور جاننے والوں کو پتا ہے کہ بندہ دپریسیو کا شکار ہے تو اس کا ملاب ہے communication is the best way وہ communicate کرے اپنی بات کو وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کہ یہ مسائل میرے ساتھ چل رہے ہیں تو اس بیماری کو اس مسئلے کو جلدی پکڑا جا سکتا ہے تو یہ سننے والوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ communication is the treatment of depression کہ آپ communicate کریں اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ کہوں گی ہم دپریسیو پہ کام نہیں کرتے ہم کیا کام کرتے ہیں جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے کسی کے روئیے سے جو ہے وہ آپ تکلیف میں ہیں آپ کے گھر والوں کے روئیے بہت کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ موسٹلی لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ روئیوں سے تانگ آ کر depression کی طرف جو ہے وہ کرتے ہو جاتے ہیں محبت کے ماملات بہت ہیں پاکستان میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے کیونکہ کام کوئی اور نہیں ہے مارے پاس صرف محبت کرنے کے علاوہ اب وہ محبت نہیں ہو رہی ہوتی وہ صرف ایک آپ کو جو ہے attraction ہے کسی بھی شخصیت کی طرف اب جب اس کا ایک چہرے کی بجائے دوسرا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اب یہ دل نہیں ٹوٹ رہا ہے یہ دماغ ٹوٹ رہا ہے دل تو ظاہر ہے مجھے اپنی سپیڈ سے جھوڑا تھا اپنی سپیڈ سے ٹوٹنا بشرو ہو گئے اب جب وہ ٹوٹ رہے تو آپ پھر سیڈ سانگ کی طرف جا رہے ہیں سیڈنس کی طرف جا رہے ہیں لوگوں سے cut off جا رہے ہیں آپ اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے ہیں نشے کی طرف جا رہے ہیں نشے کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی تو ایک بڑا رول ہے کہ ہم اس چیز کو accept ہی نہیں کر پاتے کہ مجھے کچھ ایسا مسئلہ ہے اور کسی دوسرے کو بتانے ہے کہ میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جا رہا ہوں تو خدا رہا خیال سا لوگ مجھے پاگے کہنا تو نہیں شروع کر رہا ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روک صاحبہ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ اپنی پریسکرپشن بھی نہ لکھیں آپ صرف ہمیں زبانی ہی بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی اکٹیویٹی کیسے رکھنی ہے اور ہمیں ڈپریشن کے علاج کیسے کرنا ہے ڈاکٹر صاحبہ میں بڑا ایک اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا جس کو ڈپریشن ہو رہا ہے وہ اس کو ایڈنٹیفائی کر پاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈپریشن ہے بلکل اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے بلکل آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو پڑھا چل رہی ہے ہاں وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ لوگوں کے سامنے اگر ایکسپ کر لے گا تو ظاہری بات ہے اس کی وہ عزت کم ہو جائے گی یا اس کی وہ رسپیکٹ جو لوگ اس کی کرتے ہیں وہ پاگل کا ٹاگ لگا دیں گے ہاں وہ پاگل کا ٹاگ لگا دیں گے لیکن پاکستان میں مینٹل ہیلتھ پہ معذرت کے ساتھ کام نہیں کیا گیا میں نے گورمنٹ لیول پہ بھی اس میں کام کیا اور گورمنٹ لیول پہ ہم نے بہت سارے ایسے سیکٹرز بنانے کی بھی کوشش کی کہ جہاں پر نشے کے مریضوں کا علاج کیا جا سکے مینٹل ہاؤسپٹل میں ہم نے پھر یہ نشے کے مریضوں کے حوالے سے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا بہت سے اس وقت کے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ وہ میری ٹیبل ٹاک ہوئی کیونکہ میں ایک انکر پرسن بھی ہوں جنرلسٹ بھی ہوں تو میری یہ رسپونسیبیلیٹی ہے کہ میں اگر ایک ماہر نفسیات بھی ہوں تو پھر میں لوگوں کی نفسیات پہ کام کروں جو پرشان ہے تو اس وجہ سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس مینٹل ہیلتھ کے سبجیکٹ کو اپنے ہر سبجیکٹ کے ساتھ اسوسیئٹ کر کے لوگوں کو آویئر کرتی رہوں یہ آویئرنس جو ہے وہ جاتی رہے ویسے تو مختلف چینلز پہ اس حوالے سے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے جس حد تک مرا چاہیے اس حد تک نہیں ہوگا ساکتے ہوگیا یہ تو ایک اچھی چیز ہے مجھے بتائیں کہ کس ایج گروپ کے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر سے پیشنٹ آتے ہیں کونسا یہ گروپ ہے جو زیادہ اس بیماری کا شکار ہوتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خواتین اس بیماری کا شکار ہوتا ہے اس کمپیرد تو من ہے کہ ایسا ہے لیکن اس میں ابھی اٹھارہ سال سے لے کے اور پینتیس سال کے لوگ جو ہیں ایٹین تو تھرٹی فائی فیئرز اولد اس میں خواتین بھی ہیں اور اس میں بوائس بھی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شروع سے ہی بچپن سے ہی یا تو بہت زیادہ اگریسیو ہیں یا پھر بہت زیادہ جو ان لولی فیل کرنے والے لوگ ہیں اس میں دو ترہا کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت اپنا اگریشن شو کرتے ہیں غصے والے ہوتے ہیں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے وہ بھی دپریشن کے مریض جلدی بن جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو لونلی رہنا چاہتے ہیں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں شائع ہے وہ لوگ بھی دپریشن میں جلدی آ جاتے ہیں یہ دو ترہ کی لوگ ہیں تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے بہیوئر سے پریشان ہو کے آتے ہیں بچارے نورمل ہوتے ہیں اپنی لائف میں لیکن لوگوں کے بہیوئرز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اب کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا اس چیز کی اپنے ٹینشن لینے شروع کر دی میڈم آپ سینسٹیو لوگوں کی بات کر رہی ہیں سینسٹیو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سینسٹیو نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے possessiveness ان میں زیادہ ہوتی ہے مطلب sensitive تو وہ ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی پسند آنا شروع ہوگا جس کی طرف آپ اٹریکٹ ہونا شروع ہوگا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس کو لے کے possessiveness آپ کی بڑھ جائے گی سینسٹیو پیپل ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات کو سوچتے ہیں یہ اکثر میں اکیلے رہنے والے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ جو اکیلے رہنا چاہتے ہیں لوگوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے شائع ہوتے ہیں سوشل نہیں ہوتے زیادہ اور بہت زیادہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ملنا ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ بھی ڈپریشن کا بہت شکار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کے روئیے بہت زیادہ impact کرتے ہیں کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ کیوں کہ آپ ڈپریشن شروع ہو گیا خواتین میں سارا ڈپریشن اچھے نہ لگنے کی وجہ سے ہے اپنی skin کو treatment چل رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ mental illness ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت بنایا ہے ہر عورت میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی جو ہے وہ کارچھانٹ کرتے رہے گھوم کریں بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ اگر اپنے چہرے کے نقش و نگار ہی تبدیل کروانا چاہتی ہیں اور آپ شریا رائے بننا چاہتی ہیں تو اللہ نے جو آپ کو شکل دی ہے اس کا مطلب ہے آپ اس سے satisfied نہیں ہیں اللہ نے جو آپ کو life تھی آپ اس سے satisfied نہیں ہیں سب problem جو ہے وہ خواہشات سے start ہوتی ہے انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں تو اس کا depression بڑھتا ہے انسان کی خواہشات یہ ہے کہ اس کے پاس iPhone ہے میرے پاس نہیں ہے آج کل کہ ہمارے youngsters ہیں میرے پاس جو لوگ patients آ رہے ہیں آپ یقین کریں وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس iPhone نہیں ہے مجھے iPhone لینا ہے مجھے کچھ بننا ہے مجھے شادی کرنی ہے مجھے پیسہ چاہیے یہ depression ہے ہم اس سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں نیچے نیچے نہیں دیکھ رہے ہے بس یہ ہی بات ہے میرے کہا کہ میرے کہا کہ میرے سٹیجیز ہیں ایا فیزیکل دپریشن ہے شیعہ اینکہ مائنر hunch طریق قدر ہے اور اس کے بعد خواہشنی بھی ہیں آپ نے جو منزی اکسٹریم گولی اس پر واپسی مشکل ہے ہمارے لئے خود مشکل ہے میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں اگر کوئی یہاں پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایم ڈی ڈی سے پیشنٹ کو واپس لا سکتے ہیں تو میں اسے سلیوٹ ہی کر سکتی ہوں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں انتہائی سچ بولنے والی بندی ہوں میں نے خود جو ایسے پیشنٹ ڈیل کیے ہیں اور میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بہیوئیر سائیکالوجی میں اور ابنورمل سائیکالوجی میں ہے تو مجھے اس ساری طرح کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ میرے انگیج جو ہے وہ رہتے ہیں ہمیشہ پہلے تو اگر آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اللہ پر توقع کرنا شروع کریں اپنے بچوں کو گروئنگ ایج سے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیں آپ کے پاس جو بھی ہے انہیں بتائیں کہ اپنے سے نیچے والا جو بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے دیکھ کر جو ہے وہ آپ یہ سیکھیں کہ اس نے لائف کو کیسے جینا ہے آپ کے پاس ہاتھ ہیں آنکھیں ہیں موہ ہیں ناکھ ہیں آپ سب کچھ کھا رہے ہو پی رہے ہو اگر آپ ایکٹیو ہو اگر آپ صحت مند ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کے پاس اگر آئی فون نہیں ہے آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو یہ تو آپ کے کوشش سے آ جائے گا آپ کچھ محنت کریں گے اگر آپ نہیں بھی کر سکتے اپنے لیے کچھ آگے جو ہے وہ سپیلز ڈھونڈیں گے وہ آ جائے گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہتر بنانی ہے ہمارے ہاں لوگوں کی ایکٹیوٹی نہیں ہے گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں پھر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پھر آفیس آکے بھی بیٹھ جاتے ہیں پھر کھاتے رہتے ہیں فوڈی بہت زیادہ ہے اور ڈپریشن ان لوگوں میں بھی بہت ہوتا ہے جو جینک فوڈ کھاتے ہیں بچوں میں ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم جو مرگی کھا رہے ہیں یہاں پر وہ بھی ہمارے پاس صالیڈ نہیں ہمارے پاس کھانا جو ہے وہ ایکوال نہیں اچھا نہیں یہاں پر ہمیں میسر ہے ہمارا دو جو ہے وہ ملاوٹ شدہ ہے ہمار ہمارے پاس سبزیاں جو ہیں وہ انجیکشن لگی میں پیور نہیں ہے آپ کی فوڈ ہی نہیں ہے آپ کو فوڈ نہیں ہے تو آپ کی انرجی نہیں ہے انرجی نہیں ہے تو مائنڈ نے کام نہیں کرنا مائنڈ تو کام تب کرے گا جب آپ اچھی چیز کھاؤ گے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم جب اپنے اچھے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے ہماری تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں ہر کسی سے مل کے خوش نہیں ہوتا بندہ کچھ لوگوں سے ایریٹیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جن لوگوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں میں بیٹھیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور کوئی ایسی نیگٹیویٹی نہ پھیلائیں کوئی ایسی نیگٹیو بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے بندے کی شخصیت پر کوئی اثر پڑے اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنے پوزیٹیو چہرے کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے س اپنے پاکستان میں سب سے بڑے پرابلم ہے اپنے پاس اپنی پاس رشتے ہیں اور ہم اس سے دپریشن میں ہیں اب انتازہ لگائیں بندہ جائے تو جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو لے کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس سوالے سے فیزیکل ایکسرسائز مجھے بتائیں کہ آپ سمجھنی کتنا ضروری ہے برداشت سبر بہت ضروری ہے بہت کم ہیں لوگوں میں برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے خوشخلاکی ختم ہوتی جا رہی ہے میں آپ سے ہس کے ملوں گی تو آپ اس کا کوئی اور مطلب بھی لے سکتی ہیں کہ یہ مجھ سے ہس کے بات کریں تو شایدن کو مجھ سے کوئی کام ہو لیکن جب آپ مسکرا کر کسی سے ملتے ہیں میں نے پاکستان میں لوگوں کو مسکراتے ہوئے بہت کم دیکھا مسکرا کر نہیں ملتے آپ کبھی باہر جائیں آپ رستے سے گزر رہے ہوں گے سرک پار کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو سمائل پاس کریں گے آپ کو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سمائل کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جو اٹریکشن جوڑ جائے گی مجھے پاکستان میں کوئی ایک شخص بتا دے ہر شخص کے چہرے پر اکتاہت ہے کیونکہ ہم نے اپنی پرسنیلیٹی پر کام نہیں کیا خواتین ہیں گھر میں سادی سی بیٹھی رہتی ہیں اپنے پر کام نہیں کرتی اپنی پرسنیلیٹی پر زون نہیں دیتی شوہر اکتاہت کا شکار ہے وہ پھر باہر جاتے ہیں پھر یہ دپریشن ہے پھر طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے طلاق اس لیے میں کہتی ہوں یہ آپ نے جتنا ٹائم مجھا دیا کہ اس میں یہ سب چیزیں کنکلوڈ نہیں ہو سکتی پورا دن میں بات کیجئے تو شاید کام ہو اس میں تو بہت سارے آپ کو جب وہ گھنٹے چاہیں ہوں گے بات کرنے کے لئے ان شرار ڈامے میں اشارہ دے رہی ہیں کہ ہم آپ کو اگل تفاہ بھی بلائیں نہیں آپ بلکل مجھے بلائیں لیکن لوگوں کو اویر ضرور کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزار جائے جی بلکل سے کریں لاشت پر ایک میسیج ضرور دیجے گا یوٹھ کو نوجوان نسل کو جو کہ اب آر اے سٹیج میں اٹھانہ کے قریب پہنچنے والی ہے جیسے آپ نے بتائیں بتایا ایٹین تو تھرٹی فائی تو کیا کرنا چاہیے کس طرح جیسے آپ نے بتایا کہ خوش رہیں اور یہ ساری چیزیں ایک میسیج بھی دیتی جائیں نوجوان نسل کو اچھا نوجوانوں کے لیے یونگسٹرز کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے والدہ ان پر بہت توجہ دیں ان کی گروئنگ ایج سے پانچ سال سے اور بارہ سال کا جو بچہ ہے یہ اس کی گروئنگ ایج ہے اس میں اس کو اچھا اور برے کی تمیز سکھا دیں اس میں اسے سچ اور جھوٹ بتا دیں اس میں اسے لوگوں سے کمیونکیٹ کرنا سکھا دیں اس میں اسے اچھا اور برے لوگوں کے درمیان میں جو ایک ڈسٹنس ہے اس چیز کا بتا دیں کمیونکیشن بڑھائیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ان کو اچھا کھانا کھلائیں ان کو باہر لے کے جائیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ینگسٹر کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بچے اپنے موبائل فون کے ساتھ اٹیچ ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لیکن والدین کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں جس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ والدین شکایت کرتے نظر آتے ہیں لیکن اب والدین یہ سوچیں کہ انہوں نے پانچ سال سے بارہ سال میں تو یہ کام نہیں کیا تو بارہ پندرہ سال کے بعد وہ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس پیٹھے آپ سے پیار کرے یا آپ اس کے ساتھ نہ کریں ایسے آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ینگسٹرز جو ہے نا وہ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر یہ مت سمجھیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے کچھ اور بہتر ہو جو اس کے پاس نہ ہو آپ کے پاس کوئی ایسے سکلز ہو دیکھانا ہے اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور سمائل کے ساتھ سب سے ملنا ہے ایک استراہت بہت جانے ہے اور دیپ بریتھنگ لازمی کیا کریں میں ہر کسی کو کہتی ہوں اگر آپ بہت زیادہ سٹریس میں دپریشن میں انزائیٹی میں ہے تو 10 منٹس کا آپ کے پاس یہ فارمولا میں آپ کو دے رہی ہوں دیپ بریتھنگ کا یہ فارمولا ہوتا ہمارا اور اس میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سانس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہوتا ہے روکنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سانس کو پوری پاور کے ساتھ باہر نکالیں کہ آپ کا سارا سٹریس اور آپ کی انزائیٹی جو ہے وہ اس دیپ بریتھنگ میں سارا سٹریس ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب ہے بہت اچھی بات بتائیے آپ میں لیکن یہ بھی بتا دیں کہ ہم کسی جگہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا فریش شیئر میں کریں نہیں اس کو فریش شیئر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے صبح صبح کی ٹائم رات کے ٹائم نہیں کیونکہ رات کے ٹائم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے ہوتی ہے تو آپ اس میں نہیں کرسکتے آپ اس کو دن کے ٹائم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں صبح مارننگ میں کر سکتے ہیں رات کے ٹائم آپ واک ضرور کریں رات کے ٹائم واک کریں دن میں کمرے میں بیٹھ کریں یا کسی حویدار جگہ پر ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی جو ہے وہ باہر انوارمنٹ میں ہو فریش شیر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے جیسے آپ سٹوڈیو میں بٹھے ہیں تو آپ یہاں پر بھی ڈی بریتھنگ کر سکتے ہیں زیادہ بینیفیشل جو ہے وہ فیشئر میں ہے صبح کا ٹائم ہے وہ اس پر اوکسیجن ریلیز ہو رہا ہے سبح کا آغاز جلدی کریں تاکہ آپ دو بجے اٹھ کے آفیس نہ آئے یا دو بجے اٹھ کے جو ہے وہ اپنے کام پر نہ جائیں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ سٹریس جو ہے وہ خود با خود automatically ریلیز ہو جائے گا اور نیگٹیو لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں یہ میں آپ کو پلیز ضرور کہوں گی کہ نیگٹیو لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں Dr. Nabiha بہت شکریہ آپ کا thank you so very much آپ نے ہمیں time دیا اور depression جیسے جو ہے وہ ایک مرض کے بارے میں بہت اہم مسئلہ ہے اس کے بارے میں بات کی تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ Dr. Nabiha جنہوں نے ایک بہت اہم topic پہ ہمارے ساتھ بات کی اور ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ سوچ بدلیں اپنی سوچ بدلیں پوزیٹیو لوگوں میں بیٹھیں نیگٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں مت exercise کریں اور خاص طور پر youngsters جو بچے ہیں ان بچوں والدین کو یہ ایڈوائز کی ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں ان کو اچھے بورے کی تمیز سکھائیں اور اس کے بعد ان کے communication skills بہتر کریں وقت میں زبا ہے quality time spent quality time spent باہر لے جائیں healthy activities کروائیں ان کو involve کریں تو اس طرح جو ہیں وہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ الگ نہیں کریں گے تنہا نہیں کریں گے اور اس کا جو کسی بھی قسم کا جو دباغی مسئلہ ہو سکتا ہے اس سے جو ہے وہ اس کی بچت ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ بڑا ہی interesting اور important segment جس میں ہم نے depression کی بات کی اب ہم اپنے next segment کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سب break تو stay with us thank you موسیقی